اسلام علیکم میں ہوں بھلال مشیف انڈوڈیشیا دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے تقریبا اٹھائیس کروڑ آبادی والے اس ملک کا کل رقبہ انیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ سترہ ہزار جزیروں پر مشتمل ملک ہے یہ جزیریں آسٹریلیا اور تھائیلینڈ کے درمیان بحیرہ اکیانیوس اور بحیرہ اند کے سنگم پر واقع ہیں اس کی اسی اہم ترین جغرافیائی ترتیب کے باعث امریکیوں کو ہر صورت اس ملک کو اپنے حصار میں لیے رکھنا ہے انڈوڈیشیا کے جزیروں کے زمینی حدود پوپائے نیو گننگ مشرقی ٹیمور اور ملیشیا سے ملتے ہیں جبکہ سمندری حدود آسٹریلیا، ویتنام، سنگاپور، تھائیلینڈ، فالپائن اور انڈیا سے ملتے ہیں تیرمی ساتھی عیسی میں مسلمانوں نے جاوہ اور سمارٹرا کے ساحلوں پر قدم رکھا اور ایسا ایسا اس علاقے میں بودھ مت اور کچھ علاقوں میں ہندو مت کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور خصوصاً جاوہ میں مسلمانوں کی طرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا پندرہ سو بارہ کے بعد پورٹوگالی، ڈچ اور انگریز اس علاقے میں تجارت کے لئے آئے اور مختلف جزیروں پر قابض ہو گئے دوسری جنگ زیر میں جاپان نے انڈونیشیا کے تقریباً سبھی جزیروں پر قبضہ کر دیا اور جاپان نے یورپ کو یہاں شخص دی لیکن اس قدر تبائی مجھائی کے تمام انڈونیشیا کو جفتیا کر دیا اور جاپان کی شخص کے دو ہی دن بعد انڈونیشیا نے اپنی ازادی کا اعلان کر دیا اگر یہ ہولنڈ نے دوبارہ انڈونیشیا پر قبضہ کرنا چاہا لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا اور انیس سو انچاس میں ہولنڈ نے انڈونیشیا کی ازادی کا احترام کیا اور ایسا احساب ریم خواج کو واپس سے بلالیا انڈونیشیا میں صدر سینار کو نے صدارت کا عوضہ سمالا اور اسلام کو ملکہ مذہب قرار دے دیا بہرحال جو سسٹم رائج کیا گیا وہ کومنسٹ نظام رائج کیا گیا امریکیوں کے لئے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا کیونکہ جاپان کو شکست دینے کے بعد ریتنام چین لاؤس شمالی کوریا انڈونیشیا روسی بلوک کا حصہ بن جائے یہ اس کے لئے بہت بڑا سوالیاں نشان تھا اور ساؤت چائنہ سی میں اور بہر رہے اکانوس بہر رہے اند میں اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس وجہ سے کافی کمزور ہو گیا تھا اس لئے امریکیوں نے کمنسٹ پارٹی اور فوج کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیر دی جس نے جلد ہی انڈونیشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انڈونیشیا میں زبردست قسم کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئے خانہ جنگی کی وجہ سے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ جو انڈونیشین باشندے ہیں وہ ہلاک ہو گئے یعنی جس کو کمنسٹ سمجھا جاتا تھا یا خیال کیا جاتا تھا اس کو بھی گولی مار دی جاتی تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گار ہو گئے اور معاشی لیا سے سارا انڈونیشیا برباد ہو کر رہ گیا کیونکہ امریکیوں کو انڈونیشیا کے فوجی ڈکٹیٹر فائدہ مند تھے اس لیے ملک میں فوجی ڈکٹیٹر صدر سہارتوں کا یہ حکومت ہے بنائی گئی اور زبردست قسم کی سپورٹ دی گئی اور تین سال کی شدیخانہ جنگی کے نتیجے میں انہی سو اٹھ سٹھ میں صدر سہارتوں نے برستر اقترار آ کر ملک میں معاشرہ لگا دی امریکی جمہوریت کے نام پر ہمیشہ ہی ڈکٹیٹر شپ کو جو ہے وہ فروغ دیتے آئے ہیں جو ہی صدر سہارتوں کی حکومت آئی انڈونیشیا پر امریکی نظر کرم ہو گئی اور برارار سرمایہ کاری بے انتہا کی گئی اور انیس سو پچھتر تھا کہ انڈونیشیا جو ہے وہ بہت ہی مضبوط اور کامیاب ملک بننے لگا مشرقی ٹیمور پر بھی قبضہ کر لیا اور دیگر جو قریب تھے جزیرے ان پر بھی انڈونیشیا کا قبضہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا امریکہ کو اس وقت ان سارے قبضوں کیا کوئی جو ہے وہ جواز اور خرابی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ امریکی آشائی بات اصل تھی انڈونیشیا آپ نے تمام تر جو معاملات تھے وہ امریکہ سے پوچھ کرتا تھا امریکی شیبات میں انڈونیشیا اس اقدام پر کوئی اتراز نہ کرتا تھا اور انڈونیشیا معاشی لحاظ سے بہت تیز سے مضبوط ہوتا گیا آسیان کی تنظیم کے ذریعے امریکی معاشیت اور ڈالروں کو جب خطرہ لحاغ ہوا تو انڈونیشیا میں صدد سارتوں بھی ان کو برا لگنے لگا اور اسی حکومت کرپشن اور انسانی کی خلاورزی کرتی ہوئی نظر آئی حالانکہ یہ سب کچھ امریکی چھتری کے نیچے ہوتا رہا تھا اور مشرقی ٹیم اور وقفزہ اور دیگر جو لوگوں کو مارنا اور جو تنگ کرنا وہ جو سارا کچھ ہوتا رہا صدد تھا تو کے حکومت میں اس سارے کے سارا جو ہے وہ امریکی مدد کے تحت ہی ہوتا رہا لیکن جو ہی صدد سہارتوں نے آسیان میں جو ہے وہ قدم رکھا اور ڈالر کے خلاف ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک پیکٹ بنانے کی کوشش کی تو صدد سہارتوں کو بھی فارق کر دیا گیا مشرقی ٹیم اور میں انسانی کو کی خلاورزی اور دیگر معاملات کو مسئلہ بنا دیا گیا اور وہاں پہ آزادی کی تحریک شروع کروا دی گئے ملک میں انسانی حقوق و جمہوریت کی بحالی کا مچایا گیا اور انتہائی طاقتوار گروپس کو جو ہے وہ آگے کر دیا گیا اور لاسانی جیوگرافیائی اور دیگر مسائل میں جو ہے وہ انڈونیشیا کو الجا دیا گیا دہشتگردی کے واقعات بھی رونما ہونے لگے اور ملک میں مذہبی منافرت بھی جو ہے وہ پھلائی جانے لگی اور ملک میں جو ہے وہ لا قانونیت بڑھنے لگی لیکن دوزا سات کے بعد انڈونیشیا کی معاشیت پھر سے مضبوط ہوئی اور جو انیس سو تھانوے کے بعد سے مسائل کا شکار تھی مشرقی ٹیمور کو علیہ دا ملک جو ہے وہ قرار دے دیا گیا تاکہ آسٹریلیا کو اس علاقے پر قدرتی وسائل جو پڑے ہوئے ہیں ان پر قبضہ کرنے کی اجارت مل لیا انڈونیشیا نے جو اپنا قبضہ تھا مشرقی ٹیمور پر وہ ختم کر دیا کیونکہ مشرقی ٹیمور میں گیس اور تیل کے وزید سرائر مجود ہیں اور مشرقی ٹیمور کی جو آبادی تھی اس کو کہا گیا کہ انڈونیشیا جو ہے وہ ان کے وسائل کو کھا رہا ہے لیکن اب آسٹریلیا ان کے وسائل کو کھا رہا ہے اور بچارے پھر سے آسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں جس کو سننے والا کوئی نہیں ہے اور انڈونیشیا کے لیے تو اب یہ معاملہ فارغی ہو گیا ہے انڈونیشیا جو ہے وہ سکیٹرڈ جزیروں پر مشتمل ہے یعنی کہ جزیرے بہت زیادہ ہیں تقریبا سترہ زیادہ اس لئے فوج کا انتظام اور دیگر مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتے ہیں کئی علاقوں میں مسائل کی وجہ سے انڈونیشیا فوجی ساز و سمان کی ضرورت جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ سمندر میں اور خوشکی دونوں میں ان کو اپریٹ کرنا ہوتا ہے انیس سو چیسر تک جو ہے وہ روسی تیارے اور دیگر اسلہ جو ہے وہ روسے ہی مغوایا جاتا تھا لیکن انیس سو ستر سے امریکہ نے یہ معاملہ سنبھال لیا اور آسٹریلیا نے اپنی فضائیہ کے ایف ایٹی سکس سیبر تیارے جو ہے انڈونیشیا کو فرام کیے تھے اس وقت جو پاکستان ائر فورس کے پائلٹوں کو امریکہ نے جو ہے وہ اپنے بہا پہ انڈونیشیا بیجا تھا تاکہ انڈونیشیا کے پائلٹوں کی تربیت کی جا سکے کیونکہ پاکستانی جو پائلٹ تھے ہیئر فورس کے ایف ایٹی سکس سیبر تیارے اڑانے میں بڑے زبردست ماہر تھے اور انہوں نے انیس سو پینسوٹ کی جنگ میں بڑی زبردست اس پر کامیابی حاصل کی تھی بعد میں امریکہ نے انڈونیشیا کا ایف ای ٹائگر ٹو اور اسی دہائی میں ایف سولہ تیارے بھی فرام کیے انیس سو اٹھانوے میں امریکہ نے مشنگی ٹیمور کے مسئلے پر انڈونیشیا پر پبندی آئید کی تو تمام اتھانو کی فرامی پر بھی پبندی لگا دی گئے انڈونیشیا نے روس سے جب محدود پر مانے پر ایسیو ٹوئنٹی سیون اور ایسیو ٹھرٹی تیارے خریدے تو امریکہ نے اس میں رخنا اندازی کرنے کی برپور کوشش کی اور امریکہ آج بھی انڈونیشیا کے اتھانو کی فرامی میں کافی رخنا اندازی کرتا ہے آلی میں انڈونیشیا نے فرانس سے رافیل تیارے خریدے ہیں کیونکہ امریکہ نے اپنے ایس تیارے انڈونیشیا کو فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ایس ایگل ٹو جو ہیں وہ آفر کیے تھے لیکن یہ اس کی بات چیز بھی تاخید کا اشکار تھی انڈونیشیا نے جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر کیا کے تیار کردہ کی ایسیو ٹوئنٹی ون فیف جنریشن سٹلت تیارے کے پروجیکٹ میں بھی شمولیت اختیار کر لیا جسے پر امریکیوں کو شدید تحفظات ہیں اور جو ایسے پرانے مرائے تیارے بھی انڈونیشیا خرید رہا تھا لیکن اس ٹیل کو بھی امریکیوں نے رکوا دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈونیشیا کسی بھی طور پر مضبوط نہ ہو کیونکہ اس سے برہ راست آسٹریلیا کو خطرہ لہا ہو جاتا ہے انڈونیشیا کے بہریاں اگرچہ مضبوط ہے لیکن اس کے بھی یہ تیاروں کی حریداری جو ہے اس میں رکھنا اندازی کی جاتی ہے اور انڈونیشیا ایک سٹریجی کی لحاظ سے اتنا اہم ملک ہے جس کو امریکی دفاعی لحاظ سے ہر طرح سے کمزور کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشہ نظر آتا ہے اور اپنی چھتی کے نیچے مجبور رکھنا جو ہے برپور معاملات کرتا ہے انڈونیشیا دنیا میں خارجی لحاظ سے بہت زیادہ کامیاب ملک ہے اور دنیا میں بہت زیادہ ممالک کے ساتھ اس کے بہت زیادہ بہتر اور اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو چکی ہے کہ وہ انڈونیشیا جیسے ملک کو دفاعی لحاظ سے کمزور رکھے لیکن اس وقت جو سٹریجیکلی لحاظ سے انڈونیشیا کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کی پہرپور کوشش ہے کہ کسی طرح انڈونیشیا ملیشیا اور دیگر جو حلاقے کے ممالک ہیں وہ زیادہ مضبوط نہ